السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو خواتین اپنا بیگ مختلف سامان رکھنے کے لئے استعمال کرتی ہیں لیکن ہماری ملکہ برطانیہ ہینڈ بیگ کا استعمال مختلف سگنلز دینے کے لئے کرتی ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ ملکہ برطانیہ اپنا ہینڈ بیگ کیا سگنلز دینے کے لئے استعمال کرتی ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی تھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اور مزا یہ ویڈیو آپ تک فوری طور پر موصول ہو جائے برطانیہ کے مقامی جرید پیپل میں لکھے جانے والے ایک دلچسپ آرٹیکل میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ملکہ الیسپیت کسی بھی تقریب یا عوامی موقع پر بعض ایسے خفیہ لیکن دلچسپ اشارے کرتی ہیں جو ان کی سیکیورٹی اور معاملت کے لئے مددگار عملے کے لئے سگنل کے مترادف ہوتے ہیں جن میں ان کی فوری مدد یا ہنگامی طور پر الٹ رہنے کے حکمات پنہا ہوتے ہیں برطانوی جریدے ڈیلی مل آن لائن نے سپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ برطانوی شاہی تاریخ ناہیو گو ویکر نے برسوں کی نتیجے میں واضح کیا ہے کہ جب ملک برطانیہ کسی عوامی تقریب میں اپنے گارڈز اور دیگر عملے کو چلنے کے لئے اشارہ دہنا چاہتی ہیں تو وہ زبان کا ہرگز استعمال نہیں کرتی بلکہ اپنے بائے ہاتھ میں موجود ہینڈ بیک کو اٹھائے رکھنے کے بجائے کسی میز یا کرسی پر رکھ دیتی ہیں ان کا اپنا ہینڈ بیک کرسی یا میز پر رکھنا ان پر نگاہیں رکھنے والے عملے کے لئے بڑا واضح اشارہ ہوتا ہے کہ ملکہ کو اگلے پانچ منٹوں کے اندر تقریب سے روانہ ہونا ہے اس اشارے پر عملے کے ارکان اور ملکہ سے گفتگو کرنے والے افراد کو شائستگی سے بتاتے ہیں کہ ملکہ اب روانہ ہونا چاہتی ہیں اور ان سے گفتگو ختم کر دی جائے تاکہ وہ تقریب یا اس مقام سے ہٹ جائیں اور اگر ملکہ آلیا کسی تقریب میں اپنے ہینڈ بیک کو اپنی ٹانگوں پر رکھ لیں یا دونوں ہاتھ بیک پر رکھ لیں تو اس کا واضح اشارہ ہے کہ ملکہ الیسبرت کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتی ایسے میں ان کا عملہ کسی کو بھی ان کے قریب جانے کی اجازت نہیں دیتا ملکہ برطانیہ کے لیونار کمپنی کے ہینڈ بیک کو ایک تاریخ اور مواصلاتی آلہ قرار دینے والی برطانی صحافی ساؤفرا برینن لکھتی ہے کہ لیونار کمپنی کا ملکہ آلیا کا قیمتی ہینڈ بیک ان کی زبائش کے بجائے ایک خفیہ آلہ بھی ہے جس سے وہ مختلف اقسام کے کام لیتی ہیں برطانی شاہی خاندان کے خصوصی اشاروں کے لیے پہلے سے ٹرین کیے جانے والے عملے کو اچھی طرح علم ہے کہ ملکہ الیسبرت جب اپنا ہینڈ بیک ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لیتی ہے تو یہ سگنل ہوتا ہے کہ ملکہ آلیا کسی بھی مہو گفتگو فرد کے ساتھ اب مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتی اس پر متعلقہ عملہ فوری طور پر گفتگو سے رکوا دیتا ہے اور بظاہر اس فرض کے علم میں بھی نہیں ہوتا کہ ملکہ برطانیہ کی ایمہ پر ایسا کیا گیا ہے برطانیہ ماہر تاریخ دان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ بھی دیکھا اور مشاہدہ کیا ہے کہ ملکہ الیسبرت کو جب کسی فرض سے فوری طور پر چھٹکارہ حاصل کرنا ہوتا ہے تو وہ گارڈز اور افزادی عملے کے لیے ہنگامی سگنل کے لیے بائے ہاتھ میں پہنی شادی کی انگوٹی کو بار بار چھوٹی ہیں جو ان کے گارڈز اور عملے کے لیے اشارہ ہوتا ہے کہ مخاطب سے گفتگو کو یک سر ختم کر دیا جائے سگنل پاتے ہی ان کا عملہ سکائے ہوئے طریقے کار کے تحت عمل کر کے ملکہ برطانیہ کو بظاہر ناپسندیدہ صورتحال سے نکال لیتا ہے برطانوی اور یورپی شاہی تاریخ پر نظر رکھنے والے تاریخ دان ہیو گو ویکر نے مزید بتایا کہ یہ معاملات اور خفیہ اشارے کوئی نیا معاملہ نہیں بلکہ صدیوں سے ملکاؤں بادشاہوں اور شہزادوں کا خصوصی وطیرہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے مطلب کی بات سمجھانے کے لیے اپنے گارڈز اور ذاتی خدمتگاروں کے لیے سگنل وضع کیے ہوئے ہیں مثلا دربار کے دوران اگر بادشاہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرے تو یہ اشارہ ہے کہ جلاد کو بلوایا جائے کیونکہ وہ کسی ناپسندیدہ فرد کا سر کلم کروانا چاہتا ہے یا بادشاہ کی جانب سے تعلی بجانے اور گردن گمانے کا ایک کلیر اشارہ یہ بھی ہے کہ وہ دربار میں بیٹھنے اور لوگوں کی موجودگی سے تھک چکا ہے اور دربار ختم کروانا چاہتا ہے برطانوی محق یعنی کہ تاریخ دا ہیو گو ویکر لکھتا ہے کہ ماضی کی طرح اس وقت بھی برطانیہ میں ایسا ہی ہوتا ہے تاکہ اہم شخصیات تقاریب میں ناخشگوار واقعات اور معاملات سے محفوظ رہیں ملکہ برطانیہ کے بہنگم پیلس میں موقیب عملہ اس زمن میں خصوصی طور پر ٹرینڈ کیا جاتا ہے برطانی شاہی تاریخ دا کا مزید کہنا ہے کہ ملکہ کے عملے کے ایک فرد نے مانا ہے کہ ملکہ کا ہینڈ بیک ان کے لیے احکامات رکھتا ہے بھئی ہم تو ملکہ برطانیہ کو انتہائی شریف خاتون سمجھتے تھے لیکن اب پتہ چلا کہ یہ اپنے ہینڈ بیک کے ذریعے اپنے احکامات اپنے گارڈز اور عملے کے باقی افراد کو پہنچاتی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کر کر ضرور بتائیں ملکہ کا یہ عمل آپ کو کیسا لگا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت خیال رکھئے گا اپنا اللہ حافظ